سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے گفتوگو کر رہے ہیں ناظرین کل کی تاریخ کی اہمیت کے حوالے سے کل کیا تاریخ ہے کل کیا ہونے جا رہے ہیں ذرا کلپ ملاحظہ کیجئے جی تو گفتوگو آپ نے ملاحظہ کی لگاری سب آپ کے طرف آنا جاؤں گی کل چودہ جنوری دو ہزار انیس کتنی اہمیت کا حامل ہوگا یہ دن عدالتی تاریخ کے لحاظ سے کتنا بڑا دن ہے آپ کی نظر میں میرے خیال میں تمام دن جو اس وقت گزر رہے ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں بڑی تیزی سے تاریخ بن رہی ہے ہم لوگ تاریخ لکھ رہے ہیں عدالتی فعالیت کی تاریخ اور ادارہ جاتی ہم آنگی اور ٹکراؤ کی تاریخ کہیں ٹکراؤ اور کہیں ہم آنگی کہیں اداروں کے اندر مختلف قسم کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں یہ سارا کچھ سامنے آ رہا ہے جو خاص طور پر اس کیس کو ڈسکس کیا گیا ہے یہ سارے کے سارے عدالتی معاملات ہیں سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ ایک کیس سنا اور جو ہے اس کیس میں پھر جی اے ٹی بنائی گئی اور کچھ اب ایک پارشل فیصلہ آ گیا تھا پھر ایک جی اے ٹی بنی تھی جی اے ٹی کے بعد ریفرنز بنائے گئے ریفرنز دیکھیں جی اے ٹی الگ تھی اس کی ریپورٹ الگ تھی پھر نیب کی تحقیقات الگ تھی نیب کا ٹرائل الگ تھا نیب کا ریفرنس الگ تھا نیب کے ریفرنس پر فیصلہ الگ تھا اور فیصلے کے خلاف اپیل الگ تھی اس فیصلے کی اپیل یا اس کے میرٹ کے بارے میں گفتگو الگ تھی یہ ساری چیزیں الگ الگ کر کے دیکھیں دیں تو پھر آپ کو حیرت نہیں ہوگی بہت سے چیزوں پر اور بہت سے ہونے والے فیصلوں پر اگر آپ ساری چیزوں کو ملا دیں گے اور مکس کر دیں گے اور طبق کو یہ رکھیں گے کہ آپ کے جتنی دل کی خواہشیں ہیں جتنی مرادیں ہیں وہ ساری کی ساری عدالتوں کی طرف سے بر آئیں اور عدالتیں جو ہیں وہ عدالتیں جو ہیں میارات کو نظرانداز کریں یا ان کو سامنے رکھیں عدالتیں جو ہیں وہ نظائر کو سامنے رکھیں یا انہیں نظرانداز کریں عدالتیں جو ہیں وہ قوانین کو رعائنی شکوں کو نظرانداز کریں یا انہیں سامنے رکھیں یہ آپ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جناب عدالتیں آپ کی مرضی کے مطابق کام کریں اور کسی کو ڈبونا چاہیں تو ڈبو دیں کسی کو باہر لانا چاہیں تو باہر لائیں تو یہ آپ اپنی خواہشیں بورڈ رہے ہوتے ہیں یہ عدالتوں کو کام کرنے دیا جائے اور عدالتیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کام کریں تو میرے خیال میں بہت سی چیزیں آرام سے اور آسانی سے ہو جائیں گی کل کا دن آئے گا کل کا دن گزر جائے گا میرے خیال ہے کہ پانچ رکنی لارجر بینچ بیٹھے گا اور پانچ رکنی لارجر بینچ ایسا نہیں ہوگا کہ جناب آتے ہی اپنے افزرویشنز میں اپنے اپنا فیصلہ اس طرح سے سنائے گا تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا اس پر دلائل بھی آئیں گے دونوں طرف سے بہت بڑا کیس فائٹ ہوگا اور ایسا نہیں ہے کہ بس بیٹھے بیٹھے عدالتیں جو ہیں وہ فیصلے سنائیں گی تو فیصلے سنانے کے لیے ان کے پاس ایک گراؤنڈ ہوگا گراؤنڈ کی بنیاد پر جا کر سپریم کورٹ فیصلہ سنائے گی ایسے نہیں ہے کہ ہماری خواہشوں کے مطابق فیصلہ سنائے دیں ٹھیک ہے ایسے نہیں کہ ہماری خواہشوں کے مطابق فیصلہ پہلے کہ میں اگلے کلپ کی جانے بڑھوں لگاری صاحب یہ بھی جانا چاہوں گی یہ جو فیصلہ آئے گا نیاب اپیل پر یہ کتنے گہرے اثرات مرتب کرتا دکھائی دیتا ہے آپ کو پاکستانی سیاست پر میرے خیال میں یہ سیاست پر پاکستان کی عدلیہ پر پاکستان کی سسٹم پر پاکستان کے آئین پر پاکستان کی پارلیمنٹ کی بالا دستی پر ہر طرح کے اداروں کے بارے میں ہر طرح ان کے کردار کے بارے میں بڑے فیصلے ہوں گے اور بڑا فیصلہ ہو گا یہ اس کے اثرات گہرے ہوں گے دور رس ہوں گے اور ملک کے مستقبل کے بارے میں بہت اہم ہوں گے اور ہمیں اسی طرح سے جو ہے بات کرنی چاہیے سویپنگ ریمارکس میں نہیں دے سکتا ہوں اور میں دھوتا کون ہوں یہ سویپنگ ریمارکس دینے والا کہ عدالت کو فیصلہ یوں کر دینا چاہیے یا یوں کر دینا چاہیے نواز شریف کو دائمی طور پر جیل بھیج دینا چاہیے یا نواز شریف کو باہر نکال دینا چاہیے یہ چیزیں ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ تاریخ میں بہت اہم فیصلہ ہوگا جیسے کہا جا رہا ہے اور ساری ملک کی بیس کروڑ جو سوورن عوام ہیں ان کی نظریں سپریم کورٹ پر لگی ہیں کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے میرا تو خیال ہے کہ آج ابتدائی دینا شاید تاریخ پڑے گی اگر ایسا نہیں ہوتا ہے کوئی اور واقعہ ہوتا ہے تو پھر کل ہم بھی ہوں گے اور سب ہوں گے سارے دوست ہوں گے پھر بیٹھ کر اس پر بات کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی بات ہو رہی ہے تو چیف جسٹس و پاکستان کا ذکر کر لیتے ہیں چیف جسٹس و پاکستان میاں ساکیب نصار صاحب سترہ جانوری کو یعنی چار روز کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے اس حوالے سے ایک اینکر صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے ملاحظہ کیجئے جی تو یہ ہے چیف جسٹس و پاکستان ساکیب نصار صاحب اس حوالے سے کلپ آپ نے ملاحظہ کے ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور ان کو ریپلیس کریں گے جسٹس آسف صحید خوصہ صاحب جو کہ نئے چیف جسٹس و پاکستان ہوں گے لگاری سب آپ کی طرف آنا چاہوں گی ساکیب نصار صاحب نے بہت کم ٹائم میں لوگوں کا دل جیتا تاریخ ساز فیصلے کیے اور بہت زیادہ ایکٹیف سی جے پی کے طور پر میں نے ان کو دیکھا اور پایا خیر خیر میں نے اپنے ہوش میں پہلی بارکسی چیف جسٹس و پاکستان کو اتنا ایکٹیف پایا اچھا ان کے بہت اچھے کام ہوں گے میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ آپ کی نظر میں بہت زیادہ اچھے کام جو چھوڑ کر جا رہے ہیں جس کی ورس ان کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا پاکستان بیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے پاکستان کوئی بنانا ریاست نہیں ہے پاکستان ایک ریگولر جمہوری وفا کی پارلیمانی تاریخ رکھنے والی مملکت ہے پاکستان میں پاکستان کے اداروں کے سربراہوں کو میں ایڈیالائز کر سکتا ہوں پاکستان کی عدلیہ کے سب سے بڑے منصب پر بیٹھی ہوئی کسی بھی شخصت کو میں ایڈیالائز کر سکتا ہوں میں کسی گاؤں کے بابا رحمتے کو ایڈیالائز نہیں کر سکتا اس لیے کہ ایبسلوٹ جو پاور ہے جو عدالتی انصاف کی وہ سپریم کورڈ کے پاس ہے اور سپریم کورڈ کے چیف جسٹس کے پاس ہے تو سپریم کورڈ کے چیف جسٹس وہ بھی اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے وہ اپنے تصورات اور نظریات کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے وہ پاکستان کے آئین پاکستان کے قانون پاکستان میں جو عدالتی نظائر ہیں اور وہ عدالتی نظائر جن کو دنیا بھر میں تسلیم کیا جائے یا دنیا بھر میں مانا جائے ان کے تحت فیصلے کیا جا سکتے ہیں کوئی فیصلہ جو آئین سے معورہ ہوگا یا قانون سے معورہ ہوگا تو وہ عدالتی فیصلہ تو ہو سکتا ہے لیکن دور اس نتائج کے طور پر وہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں سمجھا جائے گا مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے عدالتی فعالیت کے ذریعے ایک بہت اچھا وقت گزارا مجھے اس بات کا شدید دکھ ہے کہ انہوں نے اپنے دائرہ کار سے باہر بہت سے اقدامات بھی تجویز کیے جس طرح سے بہت سے چیزیں ایسی کی ہیں جو انتظامی معاملات میں آتے تھے اور انہوں نے ایک آرٹیکل کے تحت آئین کے ایک آرٹیکل کے تحت چیزوں کو اپنے پاس لیا اور پھر ان کے بارے میں خود جو ہے فیصلہ کرنے لگے تھے اور فیصلے ہو بھی رہے تھے تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو ڈیو پروسس اف لا دینا ہے ڈیو پروسس اف لا کے تحت کرنا ہے یا تو پھر آپ آرٹیکل ٹین اے کو نکال کر ایک طرف کر دیں اور پارلیمنٹ سے کہیں کہ جی اس کو نکال دیا جائے یا پھر ایک فیر ٹرائل ہر شخص کا حق ہے اس ملک میں کوئی بھی شخص ہے اگر آپ کسی کسی قسم کا فیصلہ ڈیو پروسس اف لا کے تحت نہیں کرتے اور اگر آپ لوگوں کو فیر ٹرائل کا موقع نہیں دیتے ہیں تو پھر آئین کے اس آرٹیکل کی نفی ہوتی ہے میں انتہائی آجزی اور انتہائی انکساری کے ساتھ چیف جسٹس کے بہت سے اقدامات سے اتفاق نہیں کر سکتا اور بہت سے ایسے اقدامات تھے جو بہت اچھے تھے مگر ان کے دائرہ کار میں نہیں تھے میں تبقہ کرتا ہوں کہ آنے والے چیف جسٹس پاکستان کی سوسائیٹی کے اندر موجود ہیجان کو محسوس کریں گے اس تکلیف کو محسوس کریں گے جو ادارہ جاتی دنگل کی وجہ سے پیش آ رہی ہے اور آگے مجھے بہت زیادہ بہت بڑا بہت بڑا ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال نظر آ رہی ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ لوگ بہت بے چینی سے گزر رہے ہیں اتنے لوگوں کے حالات خراب کبھی بھی نہیں رہیتے جتنے اب ہو رہے ہیں اور جتنے آنے والے دنوں میں ہونے رہے ہیں پاکستان کے لوگ بڑے بڑے مسائب کا شکار ہونے والے ہیں لوگ جو آج دو وقت کی روٹی کھاتے ہیں آگے انہیں ایک وقت کی روٹی ملنا بھی مشکل ہوگا ایسے میں اگر ستم ڈھایا گیا ایسے میں لوگوں کو بے گھر کرنے کا سلسلہ جاری رہا ایسے میں اگر لوگوں سے چھت چیننے کا سلسلہ جاری رہا تو میرے خیال میں ریاکشن آئے گا اور سوسائٹی کا بیس کروڑ عوام جو اس ملک کے مالک ہیں اور اس ملک کے اصل مقتدر اعلیٰ وہی ہیں پاکستان کا تمام تر اقتدار اعلیٰ عوام کی وجہ سے اور عوام کی طرف سے اور عوام ہی اس کو دیتے ہیں اور منتخب پارلیمنٹ بھی عوام کی طرف سے آتی ہے اور اس کا اظہار بھی عوام ہی کرتے ہیں تو میرے خیال میں عوام بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں اداروں کو اس بات کو محسوس کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی داروں کی آپ نے بات کیے تو ایک کا ذکر کر رہے ہیں اگلے کلپ میں ایک بہت بڑے آنالسٹ وہ بات کریں جی نیب کے فیصلوں کے حوالے سے کون ہیں نیب کے فیصلوں پر پریشان اس حوالے سے ذرا گفتگو ملائزہ کی کلپ آپ نے ملائزہ کیا اور آف کلاسٹرہ صاحب کی گفتگو بھی آپ نے ملائزہ کیا لگاری صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی یعنی ان کی باتوں سے تو یہ سمجھ کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی پولیسی کا حصہ ہے یعنی بہت سے لوگ تانے بانے جوڑتے تھے آپوزیشن کھل کے کہتی تھی کہ جو نیب ہے اور حکومت ہے وہ ایک ہے اور نیب کے جو ڈیسینز ہیں اس میں حکومت کی مرضی بھی شامل ہوتی ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں سمارٹلی پلے کر رہے ہیں یہ حکومت والے کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری تو نیب سے بلکل نہیں بنتی ہم تو خود نیب سے پریشان سلمین رعوب کلاسرہ صاحب بہت بریلینٹ ہیں اور بڑی سوچ رکھتے ہیں اس لئے انہوں نے دونوں پہلو رکھ دی ہیں ایک تو یہ کہ ان کوئی شکایت ہو سکتی ہے اور دوسری یہ کہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہمیں شکایت ہے تو یہ دونوں باتیں اس طرح سے ہو سکتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد اس نیب کے اپنی پوزیشن کیا ہے یہ نیب آرڈیننس کے تحتی وجود میں آیا تھا جو پچھلا احساب بیورو تھا جو پچھلا احساب سیل تھا ایک سیل تھا جو چلایا کرتا تھا سیف الرحمن اس سیل کے اقدامات جو تھے وہ تو ایک نکاتی جنرے پر تھے اور اس پر چلتے رہے تھے اور یہ نیب کا جو آیا تھا اس کا بھی ایک نکتہ تیہ ہوا تھا کہ ہر وہ سیاستدان جو حاکم وقت کے ہاتھ پر بیعت کرے اور اس کے ہاتھ پر ایک بوسہ دے اور اس کی خدمت میں آداب بجا لائے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں اور اس کو جو ہے سرکار میں بھرتی کر لیا جائے اسے کوئی نہ کوئی منصب اور کوئی نہ کوئی اہدہ دیا جائے تو جناب پرویز مشرب جب یہ لائے تھے اس نیب آڈیننس کو تو اس کے تحت ان نے کافی لوگوں کو بیعت بھی کی تھی کافی لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اور ان کو جو ہے اپنا مانا تھا اپنا رہبر اور رہنما اور ان کو جو ہے ان کی بزارتیں بھی حاصل کی تھی اور مسند بھی اور کہہ رہے تھے اپنے مو سے کہہ رہے تھے اعلانیہ ان نے کہا تھا ہاں جی ہم نے جو پانچھے کروڑ کی کچھ کرپشن کی ہے گھر چلانے کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے ایسے لوگ جو ریکارڈ پر تھے ان کو پھر بعد میں گرفتار بھی کیا گیا اور پھر لانڈری سے نکار کر ان کو دھو دھلا کر ان کو وزارتیں دی گئیں کبھی وزیر پاشی بنایا گیا پھر کبھی وزیر داخلہ بنایا گیا اور بڑے بڑے منصب دیئے گئے ایسے لوگ بیٹھے تو نیب جو ہے پھر اٹھارویں ترمیم کے آنے کے بعد نیب جو ہے تحلیل ہو کر اس کو چلے جانا چاہیے سوبو کے پاس اگر یہ نہیں ہوا ہے تو پھر نیب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اگر وہ سیاسی اشرافیہ کے خلاف اور سیاسی اشرافیہ ہر طرح کی ہر رنگ کی ہر نسل کی دائیں کی بائیں کی لک کی رائٹ کی اور ہر طرح کے پسند کرنے والے جمہوریت پسند غیر جمہوری لوگ سب کو جو ہے اس نے لپیٹ میں لے رکھا ہے جو زیادہ زبان دراز ہو اس کو زیادہ کھینچا جائے گا تو یہ تاثر جو ہے نیب کی طرف سے ہے اب دیکھتے یہ ہیں کہ نیب کرتا کیا ہے اور نیب کس طرح سے احساب کرتا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے کہ نیب میں اس حکومت کے جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں ان کو مطلوب ہیں وہ وزیراعظم کو پہلے کر چکے ہیں ان کا بیان لے چکے ہیں حال اٹھانے سے پہلے وزیر داخلہ کے خلاف ریفرنس بننے جا رہا ہے وزیراعظم خیبت پختونخواہ کے خلاف ریفرنس بننے جا رہا ہے چودری فباز صاحب کو کس کی شکایت ہے وہ خیر بعد میں پتہ چلے گا لیکن بہرحال نیب خود ایک کوئسچن ہے ایک سوال ہے پاکستان کی خودمختاری پر پاکستان کی پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ کی بالا دستی کے اوپر خود ایک سوال یا نشان ہے کہ وہ جس طرح سے میرے خال میں اس کے اوپر ایک پارلیمنٹ چیک ہونا چاہیے کہ جس طرح سے یہ اقدامات کرتا ہے اس کو پارلیمنٹ جو ہے وہ ریویو کرے ان کو کہ ان کے اقدامات جو ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں بریک پہ جانا ہے بریک سے آنے کے بعد خبر لیں گے بھارت کی اور دنیا کی بہت بڑی معیشت ایکانومی کھلواتا ہے خود کو بھارت وہاں پہ لوگ کیسے بھوکے مار رہے ہیں پورے کلے کھول کے رکھیں گے بریک کے بعد ناظرین اب ہم خبر لیں گے روایتی حریف بھارت کی خود کو بہت بڑی ایکانومی کھلوانے والا بھارت اور کہتے ہیں ہم دنیا کی بہت بڑی معشت ہیں وہاں پہ حیالت یہ ہے کہ کسان وہاں پہ خودکشی کرتے ہیں مزدور وہاں پہ ہڑتال کرتے ہیں لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی ہے چھٹا روزے کے ہڑتال ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے اور مدی سرکار کی پولیسز کے خلاف یہ ہڑتال ہو رہی ہے پریڈ یونین کی جانب سے لگاری سب آپ کی طرف آنا چاہوں گی واقعی میں یہی پوچھوں گی اب کتنی بڑی معشت سو کلڈ بگ ایکانومی اور وہاں پہ کسان خودکشی کر لیتے ہیں کرزوں سے تنگ آ کے اور وہاں پہ مزدور سراپا احتجاج ہیں تو ہم کیسے کہیں گے بڑی ایکانومی ہیں دیکھیں اس ہفتے میں اتنا بڑا احتجاج ہوا پاکستان کی ہم یہاں سے میڈیا کی طرف دیکھتے رہتے ہیں دنیا باقی میڈیا بھی آتا ہے سامنے بھارت کا میڈیا بھی ہمارے سامنے ہے بھارت کی ایک ایک ریاست کے اندر کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جہاں مزدوروں نے پہیہ جام نہ کیا ہو جہاں مزدوروں نے اپنا احتجاج نہ کیا ہو مزدوروں نے ہر صوبے کے اندر بنگال میں بیہار میں چھتیش گھڑ میں تمام ریاستوں میں مزدوروں نے ہرطالیں کی ہیں اور مزدور پریشان ہیں ان کی اجرتیں کم ہیں لوگوں کو نانیں شبینہ نہیں مل رہی ہے لوگ پیٹ بھر کر ان کو کھانا نہیں ملتا ہے ان کو زندگی کیوں ان کے بچوں کے لیے سہولتیں نہیں ہیں ان کے بچوں کے لیے سکول کی سہولت نہیں ہے اور ہم بھی یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے تمام علاقوں میں جھار کھن میں کرناٹا کا میں ہر جگہ پر مظاہرے ہو رہے ہیں اور کہا یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ پچھلے ہفتے جو مظاہرے ہوئے ہیں اس میں ڈیڑھ کروڑ سے لوگوں نے مزدوروں نے اس میں شرکت کی ہے اور مزدوروں نے احتجاج کیا ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ مودی سرکار کے دن گنے جا چکے ہیں اور یہ الیکشن کا سما چل رہا ہے الیکشن کا دور چل رہا ہے اور اس دور میں وہاں کے مزدور باہر نکلے ہوئے ہیں وہاں کسان باہر نکلے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا کہ کیسے تین سو کے قریب کسانوں نے خودکشیاں کی تھیں اور اس طرح سے حکومت کی بے حصی جو ہے وہ بے مثال ہے اور مودی سرکار تو ظاہر ہے کہ یہ کسی طور پر بھی بھارت کے عوام کے اتمنان کے لیے کچھ نہیں کر سکی ہے اور صرف ان کو لولی پاپ دیا گیا انہیں تسلیہ دی گئیں اور انہیں دہشت گرد انتہا پسندانہ سوچ دی گئی اور اب یہ صورتحال ہے کہ انتہا پسندی کا بھوت دندنا رہا ہے پورے بھارت کے اندر اور تنگ نظری کا اور مذہبی ادم رواداری کا ادم برداشت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کا جینا دو بھر ہو گیا اوپر یہ قیامت ہے کہ لوگوں کو جو ہے اجرتیں ٹھیک نہیں ملتی ہیں لوگوں کو روزگار ٹھیک نہیں ملتا ہے لوگوں کے چولے جو ہیں ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں لیکن بھارت سرکار ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نئے دور میں جا رہے ہیں ہم روشن چراغ بن رہے ہیں اس ریجن کے اندر ہم لوگوں کو آگے لے کر جا رہے ہیں یہ آگے لے جانا ہے تو میرے خیال میں کوئیں کی طرف بڑھ رہے ہیں یا گنگا کی طرف بڑھ رہے ہیں جب سب جا کر چھلانگ لگائیں گے اور چلے جائیں گے یہ صورتحال بن رہی ہے اچھا صورتحال آپ نے بتائی لگاری سب میں یہ جانا چاہوں گی مائنورٹیز بچ نہیں ہیں بلکہ ان کی جو اپنے ہندو پر آدھ رہی ہے وہاں بے ہم دیکھتے ہیں کسان پریشان ہے خودکشیاں کر رہے ہیں پھر مزدوروں کی سچویشن آپ کے سامنے پھر نریندر موڈی کے یا ان کی پارٹی کے بی جی پی کے ووٹرز کون ہیں کون نظر آتے ہیں آپ کو جن کو ووٹ دیتے ہیں منتخب کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ دہشت دہشت زدہ ووٹر بھی ایک ووٹر ہوتا ہے اس کی مثالیں دنیا میں بہت جگہ پر دیچ جا سکتی ہیں کہ وہ جس کو آپ بندوق کے ذریعے ڈرا دیں وہ جس کو آپ اپنے دہشت سے ڈرا دیں ایسے لوگ بھی ووٹر بنتے ہیں احمد آباد میں کیا ہوا تھا احمد آباد میں قتل عام کیا گیا اور پھر مسلسل ان کے اوپر ایک دہشت مسلس رکھی گئے اگر ووٹ نہیں دو گے تو کیا تمہارے ساتھ کریں گے ابھی میں نے سنایا کہ رہیم یار خان میں بھی ایک معمولی سے ہلکے کی وجہ سے ایک ہوا ہے ایک لڑکے کو کسی مخالف پارٹی کو ووٹ دینے پر یہاں پر بھی ایک لڑکے کو قتل کیا گیا اور اس کے ٹکلے کیے گئے یہ بھارت میں عام ہے بھارت میں بچیاں اچھا لی جاتی ہیں مخالف ووٹر کی بھارت میں دہشت زدہ کیا جاتا ہے مخالف ووٹر کو بھارت میں جو ہے ووٹرز کا ووٹ جو ہے اس کو تحفظ حاصل نہیں ہے وہ اپنا آزادانہ رائے نہیں دے سکتا ہے وہ آزادانہ طور پر ووٹ نہیں ڈار سکتا ہے اس کو بتانا پڑتا ہے چودری کو جو اس کا اپنا راجہ ہے اس کو بتانا پڑتا ہے وہ جو گاؤں کا مکھی ہے اس کو بتانا پڑتا ہے میں آپ کے حکم کے تحت پھلاں امید وار کو ووٹ دے رہا ہوں اور اس کی نگرانی میں ووٹ ڈالا جاتا ہے اور بھارت کو آپ کو ٹرانسپرینٹ ملک نہیں کہہ سکتے ہیں ووٹر کے اعتبار سے اور اس نے مودی سرکار نے تو ایجاد کر لیا ہے کہ دھاندری کیسے کی جاتی ہے پہلے لوگوں کو مارو قتل کرو اور پھر اس کو دہشت ادا کر کے مقتولین کے ورسہ سے جبرن ووٹ لو یہ طریقہ کار ہے اور کوئی دل سے ووٹ نہیں دے رہے ہیں اچھا لگاری صاحب اب آگے نرندر مودی کا آپ کو مستقبل کیا نظر آتے آگے بھی آپ دیکھتے کہ بندوق کے زور پر گن پوائنٹ پہ پھر ووٹ لے لیا جائے گا گن پوائنٹ تو ہوگا لیکن گن پوائنٹ پر کتنا ووٹ لیا جا سکتا ہے مخالف قوتیں زیادہ مضبوط ہو رہی ہیں اپوزیشن کی مختلف جماعتوں کے اگرچہ ان کا اپس میں اتفاق نہیں ہے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ کانگریس جو ہے وہ اپسلوٹ مجارٹی لینے جا رہی ہے وہاں پر جو سماجوادی پارٹیاں ہیں مختلف اور جو دل مختلف ہیں پارٹیاں ہیں وہ مختلف گروہ جو ہیں وہ آرگنائز ہو رہے ہیں کہیں کہیں گروپ بن رہے ہیں تو ایک مخلوط حکومت کا امکان ہے جو مائنس مودی ہوگی لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کیونکہ اپسلوٹ مجارٹی لے کر آئے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ کسانوں اور مزدوروں کی تحرکوں کے بعد کونسی پارٹیاں مرج ہو کر آتی ہیں کم از کم اس کی بینیفیشری بی جے پی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی ہے اس کو کسی صورت میں لوگ ووٹ نہیں دے سکتے ہیں لوگ اس دفعہ بیزار ہیں اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ بھارت کو کس طرح سے تباہ کیا جا رہا ہے اور یہ میں تو اس میں نہیں ہوں کہ جی بھارت کے ساتھ آپ کیا رویہ رکھتے ہیں لیکن لوگ جو ہوتے ہیں جو عوام ہوتے ہیں وہ اس دفعہ بھارت کے عوام بری طرح مارے گئے ہیں مودی دور میں اور عوام جو ہیں وہ بیزار ہیں ٹھیک ہے اچھا بریک کشمیر کے صورتحال کو بھی ذرا ٹچ کر لیتے ہیں لگاری صاحب کشمیر کے صورتحال کی بات کریں تو وہاں پہ ابھی بھی کرفی و نافذ ہے جی اور سال دوہزار اٹھارہ کے اگر بات کریں تو شہادتوں کی تعداد تین سو پچپن شہری شہیدویں جبنے حاملہ خواتین اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل تھے لگاری صاحب کشمیر کے حوالے صاحب کا کومنٹ چاہوں دیکھیں کشمیر جو ہے کشمیروں کی جو کنسسٹنسی ہے اس کو سلام ہے کشمیروں نے جس طرح سے اپنی جیدے اپنی جیدو جہا ستر سال میں اس کو کمزور نہیں ہونے دیا انہوں نے ستر سال کے عرصے میں ہر آن ہر لمحہ ہر روز ہر دن ہر ہفتہ سال کے تین سو پینسٹھ دن انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کھلے آم اعلان کیا واضی کے اندر اعلان ہوا سری نگر میں اعلان ہوا بارہ مولہ میں اعلان ہوا اسلامباد میں اعلان ہوا آس پاس کے شہروں میں اعلان ہوا جمہو کے علاقوں میں اعلان ہوا کہ وہاں پر لداک کے علاقوں میں اعلان ہوا کہ ہم نہیں رہنا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ وہاں کے لوگ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں اور وہ ایک اپنی وہ یہاں سے ہندوستان کے راج کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور وہ انہوں نے بارہا پاکستان کے پرچموں میں اپنے شہدہ کی لاشوں کو لپیٹ کر یہ پیغام دیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ایک ہی تو بات ہے آسان سی بات ہے یہ اقوام متحدہ میں سلامتی کاؤنسل میں آپ مان گئے تھے کہ وہاں کے لوگوں کو یہ حق دیا جائے گا یہ آپشن دیا جائے گا کہ وہ آئیں اور فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان اور بھارت میں کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو موقع دے دیں لوگوں کو یہ تاریخ میں بات آگے آئے یہ فیصلہ تو ہو آپ نے ٹیمور میں فیصلہ کرنے کا حق دیا آپ نے سوڈان میں فیصلہ کرنے کا حق دیا آپ نے لوگوں کو انڈونیشیا میں ایک الگ ملک بنا دیا آپ نے سوڈان میں ایک الگ ملک بنا دیا اور اس طرح سے اگر یہ لوگ چاہتے ہیں اور یہ روزانہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو انہیں آپ آنے دیں پاکستان میں شامل ہونے کا موقع دیں آپ ان کو رائے شماری کا حق دیں لوگ اپنا فیصلہ کر لیں گے تو آپ رائے شماری کے فیصلے سے کیوں گھبراتے ہیں اور عالمی برادری اس کو کیوں یقینی نہیں بناتی ہے وہ یہ روزانہ جو ہو رہا ہے خون جو خون بہ رہا ہے جو آگ لگے ہوئی ہے یہ عالمی برادری کو نظر نہیں آتی ہے عالمی برادری کو اس بات پر اپنا اپنی توجہ دینا ہوگی کہ کشمیر کے عوام کو کشمیر کے جو آزادی کے حریت پسند ہیں جو حریت پسندوں کو ان کو حق یہ دینا ہوگا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں اور وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہے برادری کی خاموشی بہت بڑا ایک سوشان بن گے کہ آخر عالمی برادری خاموش کیوں ہے کیا انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا کیا کچھ سنائی نہیں دے رہا اور مجھے بریک پہ جانے بریک سے آنے کے بعد پاکستان کا سیاسی منظر نامہ ویلکم بیک ناظرین خبر شامل کریں گے سب سے پہلے کہ جی پی ٹی آئی نے پھر سندھ کا محاست سنبھال لیا ہے کب دورہ کرنے جارے ہیں وزیر اطلاع فواد چودری صاحب سندھ کا اور مراد علی شاہ صاحب نے کیا ریاکشن دی ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے نیب کے حوالے سے میں انالیسس چاہوں گے لگاری صاحب آپ کا پھر سندھ کے حوالے سے تفصیل ہی بات کریں گے فواد چودری صاحب کے حوالے سے بھی اور مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے بھی اچھا تھی فواد چودری صاحب وزیر اطلاع نے کہا ہے کہ جو نیب ہے وہ وزیراعظم کے خلاف کیس واپس لے نہ صرف کیس واپس لے بلکہ ساتھ ساتھ کہا کہ نیب وزیراعظم سے معافی بھی مانگے اور کہتے ہیں صرف ستائیس لاکھ کا معاملہ تھا ہلیکاپٹر کیس کا اور نیب اس کو لے کر ہی بیٹھ کے ہے تو لگاری صاحب ساتھ ہی کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں ہمارے وزیراعظم فواد چودری صاحب کہ احتساب کڑا ہوگا سب کا ہوگا اور سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے اس سب میں جو سب کہہ رہے ہیں اس میں وزیراعظم پاکستان شامل نہیں ہے یہ صرف ستائیس لاکھ صرف ستائیس لاکھ یعنی اگر آپ اس طرح میجرمنٹ کرتے ہیں کرپشن کو کہ یہ اتنی سی صرف معمولی سی چھوٹی سی یہ بس اس کو تو نظر انداز کرے نا اور پھر آئیں آپ پہلے جو ہے نیت پاندیں پھر دو زانو ہو جائیں پھر سجدہ ریض ہو جائیں اور جائیں اور معافی مانگیں اور آ کر وزیراعظم کے حضور اور خودفواد چودری کے حضور آئیں نیب کا عملہ آئے نیب کے ڈی جیز آئیں نیب کے چیئرمین آئیں اور آ کر ان کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں اور ان کی خدمت میں عرض کریں کہ جناب آپ معافی مانگئے آپ نے تو وزیراعظم کے خلاف فیصلہ کیا ہے آپ کو تو کرنا چاہیے تھا اپوزیشن کے خلاف آپ کو مولانا فضل الرحمان کے خلاف کرنا چاہیے تھا آپ کو تو اچکزئی صاحب کے خلاف کرنا چاہیے تھا حیات محمد خان شہر پاؤ کے خلاف کرنا چاہیے تھا آصف لی زردالی کے خلاف کرنا چاہیے تھا آپ کو شہباز شریف اور حمزہ شریف کے خلاف کرنا چاہیے یہ کیا کیا ہے کہ آپ نے وزیراعظم کے خلاف وزیراعظم کی تو آپ نے توہین کا ڈالی ہے یہ بیانیاں دے رہے ہیں جناب چودری فواد صاحب کیا کمال کا بیانیاں ہے کہ اگر کوئی چیز دوسروں کے لیے ہے تو تالی 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 اور اگر کہیں اپنا نام آ گیا ہے اور اپنے محبوب وزیراعظم کا نام آ گیا ہے تو پھر گالی 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 یہ طریقہ کار جو ہے انہوں نے اختیار کر رکھا ہے یہ نہیں چلے گا پاکستان میں یہ دوملی نہیں چلے گی لوگ جان جائیں گے لوگ جان چکے ہیں آپ کو اور آپ کے چیرے کو پہچان چکے ہیں کہ آپ کا میار کیا ہے اور کس طرح آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں جی لیکن لگاری سب نے نئے پاکستان کا نقشہ پیش کیا گیا تھا اور مجھے غلط سنائیں دے رہا تھا آپ لیز ذرا مجھے بتائیے کہ کیا واقعی ایسا ہی تھا نا کہ احتساب سب کے لیے ایک ہوگا قانون سب کے لیے ایک ہوگا احتساب مجھ سے شروع کیا جائے یہ ہمارے وزیراعظم وزیراعظم بننے سے پہلے کہتے تھے یا مجھے غلط فہمی ہوئی تھی سننے میں نہیں وہ صحیح ہے سب کے لیے سب کا احساب ہونا چاہیے اس میں ہمارا احساب تھوڑی تھا احساب سب کے لیے نواز شریف کا احساب احساب سب کے لیے شہباز شریف کا احساب احساب سب کے لیے حمزہ شہباز کا احساب احساب سب کے لیے زداری صاحب کا احساب احساب سب کے لیے بلاول بٹو کا ہے الزام ہے نہیں ہے سپریم کورٹ کہہ رہی ہو بھائی یہ کیا کر دیا آپ نے پھر بھی نام ڈالا ہوا ہے یہ سیل میں سمال کا رکھا ہوا ہے اور ان لوگوں کے جن کے خلاف ریفرنسز بن رہے ہیں ان کے خلاب تو کابینہ بیٹھ کر گوھر نہیں کرتی ہے کہ ان کا نام بھی ریفرنس وزیراعلا خیبر پختون کا خواہ کے خلاب بھی تو ایک ریفرنس بن رہا ہے نا اور وہ بھی تو ایک چیلنج ہے نا اس کے سامنے نیب کے سامنے نیب کیا کرتا ہے اگرچہ نیب کی قانونی حیثیت کے بارے میں میری ریزرویشنز اپنی جگہ پریں لیکن نیب جو ہے کیا یکسان پالی سے اختیار کرتا ہے کیا یہ ساری چیزیں ہونے لگی ہیں کیا یہ وزیراعلا خیبر پختون خواب آتیب خان کیا عمران خان ان کے خلاب بھی ریفرنس جا رہے ہیں اور پھر آگے کی کاروائی بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے سب دیکھنے آئے اچھا ہم بھی آگے چلتے ہیں لگاری صاحب دورے پر پندرہ جنوری کو یعنی دو دن کے بعد پر سون جا رہے ہیں فواد چودری صاحب وزیر اطلاع صاحب کہاں جی کراچی جا رہے ہیں پی ٹی آ نے پھر سندھ کا مہاد سنبھال لیا بہت سے لوگیں باتیں کر رہے ہیں بہت سے انہوں کے ذین میں آ رہے کہ مہاد سنبھال لیں تو نہیں جا رہے تو میرا سوال آپ سے یہ ہوگا لگاری صاحب کہ کہیں یہ محمد بن قاسم تو نہیں بننے جا رہے فواد چودری صاحب کہ وزار اطلاع تو بعد میں سنبھال لیں گے پہلے سندھ تو فتح کیا جائے میرے خیال میں محمد بن قاسم کا یہاں ذکر بے مہنی ہے اور برمحل نہیں ہے اور فواد چودری ہو بھی نہیں سکتے ہیں فواد چودری نہ تو راجہ پورس سکتے ہیں حالانکہ جہلم سے ان کا تعلق ہے لیکن راجہ پورس بھی نہیں بن سکتے ہیں اور نہ ہی وہ جو ہے اچھا لگاری صاحب میں نے اس لیے کہا کہ سندھ فتح کرنے جا رہے ہیں نا شاید نہیں سندھ ان سے پتہ ہونے والا نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو سندھ کی دائنمکس کا نہیں پتہ ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ سندھ کا مزاج کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ سندھ کے لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں ان نے دیکھا ہی نہیں ان نے سندھ کا پچھلے چالیس سال کا سندھ پچھلے پچاس سال کا سندھ کا روح کو نہیں سمجھا ہے دیپ کور اپ دا ہارٹ جو ہے سندھ کیا سوچتا ہے کس طرح سے سوچتا ہے کس طرح سے وہ احتجاج کرتا ہے کس طرح سے وہ باہر آتا ہے کس طرح سے کانزی احمد میں میہر میں جوہی میں دادو میں خیرپور میں کس طرح سے ایم آڈی کی مومنٹ میں لوگ نکلے تھے کس طرح سے نواب شاہ میں کس طرح سے دوسرے شہروں میں لوگ نکلے تھے ان کو اس کے مزاج کا پتہ نہیں ہے سندھ کے انداز کو یہ جانتے نہیں ہیں یہ سندھ کو نہ چھیڑیں تو اچھا ہے اس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا ہے مزاق اس ملک کے ساتھ لیکن یہ تو پاکستان کے وزیر اطلاعات ہیں یہ آئیں کراچی میں آئیں پائسندھ کے شہروں میں جائیں لیکن یہ اس تصور سے اس خیال سے اس نعرے کے ساتھ نہ آئیں کہ ہم آ رہے ہیں خبردار ہوشیار نگاہ رو برو سخن دل نواز اور سارے کے سارے جو ہیں دس بستہ ہو کر کھڑے ہو جائیں شہنشاہ عالم کی سواری آ رہی ہے تو شہنشاہ عالم کی سواری نہیں آ رہی ہے اے ہمارے اپنے فواد چودری صاحب آ رہے ہیں وزیر اطلاعات ہیں ویلکم آئیں سندھ میں سارا کچھ ٹھیک ہوگا ان کا استقبال بھی ہوگا اور ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوں گی باتیں بھی ہوں گی لیکن وہ فاتح کے طور پر نہ آئیں اور نہ وہ آ سکتے ہیں اچھا نگاری صاحب یعنی ایک ایسی لہر تو دوڑ چکی ہے نا کیونکہ مراد علی شاہ صاحب نے بھی واضح الفاظ میں کہہ دی کہ کوئی فساد پھیلانے اگر سندھ میں آئے گا تو اہنی ہاتھ آ جائے گا ساتھ ہی وہ کہتے کہ ہم نے شر پسندوں کا مقابلہ کی ہے چھوٹے موٹے فسادی کچھ نہیں کر سکیں گے صحیح بات ہے وہ تو اس کا تاثر دے رہے ہیں نا پیچھے پچیس جنوری کو جناب عمران خان پھر گھوٹکی آ رہے ہیں جہاں گورنر ہو کر آئے تھے اچھا گھوٹکی میں ایک ایوب خان کے زمانے سے شکارگاہ چلی آ رہی ہے یہاں علامہ مہر صاحب شکار کریا کرتے تھے علی گوہر کے چچا ہوا کرتے تھے وہ شکار کریا کرتے تھے ایوب خان نے بھی وہاں شکار کیا بھٹو صاحب نے بھی کیا یایہ خان نے بھی کیا شاید ضیاء الحق نہیں کیا مجھے یاد نہیں ہے لیکن جنرل مشارف ہاں وہ کرتے تھے اور جنرل احسان اللہ کرتے تھے جن کے احسان کی وجہ سے جو ہے ان کو وزارت اللہ ملی تھی گھوٹکی والوں کو تو گھوٹکی ایسا نہیں ہے گھوٹکی کا ہمیں وہ منظر بھی یاد ہے جب سات دسمبر اور سترہ دسمبر انیس ستر کو الیکشن ہوئے تھے اور یہ ہارے تھے تو پھر جب یہ داخل ہو رہے تھے المرتضہ لارکانہ میں تو یہ دونوں ہاتھ باندھے ہوئے غلام مہر صاحب کہہ رہے تھے سائی منیو سین منیو سین سائی منیو سین سائی بھٹن کے منیو سین یا ہم مان لیا ہم مان گئے بھٹو کو مان گئے ہم ہم نے مان لیا ہے مان لیا ہے بس اور کچھ بھی نہیں کہا یہی جملہ کہتے ہوئے ہم مان گئے ہم مان گئے تو یہ اس طرح کے ہیں مہر صاحبان ہیں لیکن شکار بہت اچھا کراتے ہیں کیمپ لگتے ہیں وہاں پر باقیدہ شامیانے لگتے ہیں اور پھر وہاں مرغابیاں پہلے سے جمع کی ہوئی رکھی ہوتی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کی بندوق سے یہ مرغابی گری ہے تو آپ پتہ نہیں مرغابیاں آتی ہیں نہیں آتی ہیں آپ تھنڈے ان کے علاقوں کے پرندے اس طرح کا رخ کرتے ہیں ہی نہیں کرتے ہیں نہیں کس طرح سے وہ لگتے ہیں اب شکاری نیا طرح کے بھی آتے ہیں پرانے شکاری بھی ہوتے ہیں عمران خان ویسے پہلے ڈیرہ غادی خان میں شکار کھیلا کرتے تھے جعفر لگاری کے ساتھ اور بڑے کافلے کے ساتھ آتے تھے اور اس کافلے کی تفصیلات میں آپ کو نہیں بتاؤں گا پھر بعد میں کبھی سہی چلیں جی وقت کا میں تو آخری خبر بھی میں چاہتے ہوں سعودی وفت کا پاکستان میں تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان اور یہ تاریخ کی بہت بڑی سرمایہ کاری ہوگی تو یعنی ہم اپنی محشت کے لحاظ اس کو بہت بڑی خوشخبری تصور کریں لگاری صاحب میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات اچھی بات ہے کہ دنیا سے سرمایہ کاری آئے اور اگر سعودی عرب سے آ رہا ہے سعودی عرب اپنے دو بڑے شہر بسا رہا ہے پانچ سو عرب ڈالر وہاں پر خرچ کر رہا ہے پانچ سو عرب ڈالر خرچ کرنے سے وہاں پر اگر یہ اس طرح کا یہ ان کے اندر ویجن ہوتا صاحب کا حکومت میں اور موجودہ حکومت میں اور ماضی کے حکومت میں تو ان سے کہتے کہ جناب اگر آپ اس ویجن کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہمیں بھی دیں ہمارے کانٹیکٹس ہوتے ہیں ہمارے لیبر جاتے ہیں ہمارے لوگ وہاں پر جاتے ہیں وہاں سے لیبر ہماری واپس آ رہی ہے یہاں پر اگر ہو رہا ہے تو اس میں دیکھا یہ جائے کہ یا یہ سرمایہ جو ہے وہ باقی وسائل کو گھسیٹ کر کہیں اور لے جانے کے لیے نہ ہو یہاں کا سرمایہ اگر سرمایہ کاری ہوتی ہے تو یہاں پر زندگی میں تبدیلی آنا چاہیے یا بہتر انفرسٹرکچر ہونا چاہیے اور پھر آپ اس بنیاد پر کیوں نہیں کرتے ہیں دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جناب آپ بنائیں آپریٹ کریں اور ٹرانسفر کریں آپ کوئی بھی چیز ان کو کہتے ہیں اگر وہ آئیں اور دس سال کے لیے آپ اس کے اندر جو ہے وہ سرمایہ کاری کریں اس کے اندر پیسہ پول کریں اور آپ جو کچھ کمانا ہے کمائیں اور اس کے بعد وہ ٹیکنولوجی وہ چیزیں وہ ہیں ٹرانسفر کریں پاکستان کے لوگوں کو کہ پاکستان کے لوگ یا پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے ادارے اس کو چلائیں اور اس سے آگے ہماری معیشت ترقی کریں تو آپ اس طرح کے پروجیکٹ پرپوسر کریں ان حکومتوں کو ان لوگوں کو اور سعودی عرب کو بھی یہ پرپوسر کرنا چاہیے کہ ہمارے لئے سپیس ہونا چاہیے ہمارے لوگوں کے لئے سپیس ہونا چاہیے ہماری اکنامی کے لئے سپیس ہونا چاہیے میرے خیال میں یہ حکومت نے سوچا ہوگا میں بدگمانی نہیں کرتا وزیر خوارجہ نے سوچا ہوگا اور وزیر خزانہ نے اور عزاق داؤ صاحب نے سوچا ہوگا ان تمام چیزوں پر ہوم برک کیا ہوگا کہ پاکستان کا الٹیمیٹ فائدہ پاکستان کا اور پاکستان کے لوگوں کا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ سارا کچھ وسائل بھی اٹھا کر اور دیگر چیزیں بھی اٹھا کر آپ دے دیں اور گلوبلیزیشن ہو سرمایہ کی لیکن مزدور کی اور غربت کی اور افلاس کی گلوبلیزیشن نہ ہو وہ کہیں اور شفٹ نہ ہو تو ہمارا پیسہ تو چلا جاتا ہے لیکن ہماری غربت یہی کی رہی ہے یہی رہ جاتی ہے تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے آجشال اگاری صاحب وزیر پیٹرولیم نے بھی ایک بات کی انہوں نے کہ سعودی عرب کی شمولیت سے سی پیک منصوبے کی اہمیت بھی مزید بڑھ جائے گی اس پر بزرہ کومنٹ کر دیجئے ہاں میرے خیال میں سعودی عرب کی شمولیت کس نویت کی ہوگی یہ تو بتائیں نا کہ سعودی عرب اگر اس میں سی پیک میں آ رہا ہے ایک تو یہ کہ کیا چین نے اس پر ایگری کیا ہے کہ وہ اس پرے منصوبے کے اندر سعودی عرب ہے میرے خیال میں چین کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور پھر چین میں اس ایگریمنٹ میں اس رہداری میں اس کاروباری اتجارتی رہداری میں سعودی عرب کی آمد کا طریقہ کار کیا ہوگا اور پاکستان کے لیے بینیفٹس کیا ہوں گے اگر ہماری سرزمین پر کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کے بیسک پریمری بینیفیشری ہمیں ہونا چاہیے اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو بہت اچھا ہے اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے آپ نے اگر ملک کو سیل پر رکھا ہوا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے آپ ملک کے وسائل اٹھا کر کسی کو بھی دے دیں ماضی میں بھی آپ نے بہت کچھ کیا ہے اور اب بھی آپ بہت کچھ کر رہے ہیں آپ ایگریمنٹ کر چکے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے جو وہ ایگریمنٹ تھا وہاں سے گیس پائپ لائن لانے کا ایران سے اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں بہت سے اور کام کر رہے ہیں آپ یہ کام بھی کر ہی ڈالیں تاکہ پاکستان انرجی کے بہران سے باہر آئے ہمارے بھی پروگرام کا وقت ختم ہوئے نظیر لگاری صاحب اور ڈاکٹر فیضا اکبر خان کو دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے